دوستو اس ویڈیو میں ہم مائی دوہجار اکیس میں نیوز میں رہے کچھ جگہوں کو دیکھیں گے پہلا ہے لاس سفریر جوالہ مکھی دوسرا فرجات بی گیس چھتر تیسرا لینگ سکاپاؤ کیب پانچوہ ہے پیراسل آئیلینڈ اور لاسٹ کا ہے ٹاپک مانٹ نیرہ گونگو آئیے دیکھتے ہیں پہلا ٹاپک لاس سفریر جوالہ مکھی اس کی لوکیسن کہاں پہ ہے یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا وینجویلا کے نورتھ میں آپ کو ایک سینٹ وینسنٹ آئیلینڈ ہے جو کی کیریویان آئیلینڈ دیپ سموک کا ایک حصہ ہے وہاں پہ یہ جوالہ مکھی ملے گا لاس سفریر جوالہ مکھی یہ کم سے کم پانچ بار ایکسپلوڈ ہو چکا ہے تترہ سو اٹھارہ کے بعد سے اس جوالہ مکھی یہ چرچہ میں اس لئے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اپنے لئے کیونکہ اس جوالہ مکھی ویسپلوڈ سے نکلا ہوا سلفر ڈائیکسائیڈ بھارت تک پہنچ گیا ہے نوردرن انڈیا تک پہنچ گیا ہے اس کا پرباؤ کیا ہوگا سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں اس سے نکلتا ہے کیا کیا جوالہ مکھی ویسپلوڈ سے کیا کیا نکلتا ہے ہائیڈروجن کلورائیڈ نکلتا ہے ہائیڈروجن سلفائیڈ نکلتا ہے ہائیڈروجن فلورائیڈ نکلتا ہے کارون مونو اکسائیڈ اور سلفر ڈائی اکسائیڈ اس بھی سپورٹ سے نکلتا ہے اس کا پربھاؤ کیا ہوگا اس سے ایسیڈ رین بڑھ جاتا ہے کیسے بڑھ جاتا ہے سلفر ڈائی اکسائیڈ سٹریٹو سفیر میں اوکسیجن اور وارٹر ڈروپلیٹس کی اپسٹیت میں سلفیورک ایسیڈ بناتا ہے جس سے ایسیڈ رین ایسیڈ رین بڑھنے لگتا ہے اور دوسرا کیا ہے بیشوی تاپن میں کولنگ ایفکٹ آتا یعنی بیشوین تاپ مان کم ہوتا ہے کیوں کم ہوتا ہے یہ ایک سو وہ بننے کے بعد اس کا سن گھنان ہونے لگتا ہے کہاں پر سنگھنان ہوگا سٹریٹو سپیر میں ہی سنگھنان ہوگا جو کی سنگھنیت ہو کے سلفیٹ ایرو سول بناتے ہیں اب یہ سلفیٹ ایرو سول کیا کرتے ہیں جیسے یہ آپ کا سٹریٹو سپیر ہے سٹریٹو اسپیر ہے یہاں پہ سنگنیت ہو کے آپ کے سلفیٹ ایرو سول بن گئے سور سے آنے والی کرنوں کو یہ ریفلیکٹ کر دیتے ہیں سور سے جو بھی کرنے آ رہے ہیں ان کو ریفلیکٹ کر دیتے ہیں کافی حد تک جس سے نیچے کی جو لیئرز ہیں یا کی جو ارتھ سرفیس ہے ادھر تمپریچر سور کا تاپمان کم پہنچتا ہے جسے تمپریچر لو ہونے لگتا ہے تو یہ بیسوک تاپمان کو کم کرتا ہے پیپر میں آ سکتا ہے کہ بیسوک تاپمان بڑھاتا ہے جو علاموکی سے تو یہ غلط ہوگا بیسوک تاپمان کم کرنے میں سہتہ کرتا ہے جو علاموکی نیکسٹ ٹاپک ہے فرجاد بی گیس چیتر اس میں کیا ڈبلپمنٹ ہوئی ہے یہ ایران میں بھارتی تیل کمپنیوں سے یہ چیتر اپنی گھریلو کمپنیوں کو دے دیا کون کون سی کمپنیوں نے مل کے اس کی کھوچ کی تھی اوین جی سی ویدیس لیمٹیڈ انڈیان آئل کرپوریشن اور آئل انڈیا نے اس کو مل کے کھو جاتا اس کی لوکیشن کہاں فارسی آئی لینڈ کے پاس ہے یہ آپ کا فارسی آئی لینڈ ہے اور یہ فرجاد بی گیس چیتر ہے یہ کہاں پہ آپ کا پرسیان گلف میں ملے گا فرجاد بی گیس چیتر کہاں پہ پرسیان گلف میں یہ مین لینڈ ایران میں نہیں ہے ایران میں ہے لیکن مین لینڈ ایران میں نہیں ہے یہ ایران کے وارٹر ایریا میں ہے فرجات بھی گیس چیتر ایک ٹاپک ہے لینگ سکا پاؤ گفہ یہ کیوں نیوز میں ہے کیونکہ یہاں پہ کلائی میٹ چینج کی وجہ سے کلائی میٹ چینج کی وجہ سے اس کا چھرن ہو رہا ہے یہاں پہ یہ فیمس کس کے لیے ہے یہاں پہ ایک سور کی پینٹنگ بنی ہے جو کی لگ بھک پہنٹالیس ہزار سال پرانی ہے اور یہ یوروپ کی گفہ کلا سے کافی پرانی مانے جاتی ہے اس کی لوکیشن کیا ہے یہ سولویسی آئیلینڈ پہ ہے سولویسی آئیلینڈ کہاں پہ ہے یہ آپ کو انڈونیسیا میں ملے گا یہ سولویسی آئیلینڈ اور یہ جو گفہ پینٹنگ ہے لینگ سکا پاؤ یہ ساؤت ساؤت سولویسی میں ہے ساؤت سولویسی آئیلینڈ میں اس دیت ہے پیرسل آئیلینڈز کے بارے میں دیکھیں گے پیرسل آئیلینڈ اس لیے چرچہ میں تھا کیونکہ یو یا سی نیوی کا ایک جنگی جہاز یہاں پہ دیکھا گیا تھا اسے شیشہ آئیلنڈ بھی کہتے ہیں اور یہ آپ کو ساؤتھ چائنہ سی میں ملے گا جو کی ایک بیبادت جگہ ہے چائنہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بانڈری اس کو کلیم کرتا ہے کہ یہ چائنہ کی ہے اور اس میں فلپینز کا بھی چھتر سامل ہو جاتا ہے ویتنام کا بھی سامل ہو جاتا ہے یہ بیبادت ہونے کی قرن نیوز میں ہے اس کو ایک جام میں اس کی لوکیشن پہنچ سکتا ہے کہ پیراسل آئیلنڈ کہاں پہ ہے یہ ساؤتھ چائنہ سی میں ہے یہ یہاں پہ ایک ڈریکن ہول بھی ہے جو کی دنیا کا سب سے بڑا سنگھ ہول ہے سنگھ ہول کیا ہوتا ہے جیسے کہیں پہ کوئی جگہ کسی جگہ پہ ڈائریکٹ جمین اوتالیت ہو جائے نیچے دھس جائے وہ سنگھ ہول بنتا ہے یہ جو سنگھ ہول ہے ڈریکن ہول سنگھ ہول یہ وارٹر میں ہے یعنی کہ سمدر میں سمدر میں آپ کو ملے گا دنیا کا سب سے بڑا سنگھ ہول یہ ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کوئی ایسے تلاب ہے اور وہاں پہ بیچ میں اوتالیت ہو گیا تو چاروں طرف سے پانی جا کے اس میں جانے لگتا ہے یہ سنگھ ہول کہلاتا ہے نیچٹ ٹاپک ہے مانٹ نیرگونگو یہ اس کی لوکیشن کیا ہے یہ آپ کو دیموکرائیٹھیک ریپبلک آف کانگو میں ملے گا اور اس کی ایک ویٹر سے لوکیشن جب آپ دیکھیں گے تو ایک ڈیگری 31 مینٹ ساؤتھ میں ملے گا ایک ویٹر کے ایک ڈیگری 31 مینٹ ساؤتھ میں ملے گا اور 29 دیگری 15 مینٹ ایسٹ میں ملے گا ایسے آپ دیکھیں گے تو 29 دیگری 15 مینٹ ایسٹ میں ملے گا یہ اس میں ابھی ایرپشن ہوا تھا اسی لئے یہ نیوج میں تھا یہ یہاں پہ ٹو کلومیٹر وائیڈ کریٹر ہے جو کی لارجسٹ لاوہ لیک بناتا ہے یہ جو ہے یہ لاوہ لیک ہے دنیا کی سب سے بڑی لیک بناتا ہے اس میں دیکھ لیتا ہے ایک جام میں کیسے کوششن پوچھ سکتا ہے یہ آپ کی جیرو ڈگری لائن ہے جہاں پہ یہ مانٹ نیرہ گونگو کی لوکیشن ہے جو کی نیوج میں تھا مانٹ بیسوس اس سال اس میں بھی ایرابشن ہوا اور یہاں پہ شروع میں ہم دیکھ چکے ہیں مانٹ سیفریار والکنوں میں ایرابشن ہوا تھا ان کی لوکیشن آپ کو دے سکتا ہے کہ کون سب سے نجدیک ہے ایکویٹر کے